مطیعہ 24 اور اس کے وچن 49 میں لکھا ہے کہ جب تک جل پڑے آکرون سب کو بھا کر نہ لے گیا تب تک ان کو کچھ بھی معلوم نہ پڑا ویسے ہی منشلے کے پتر کا آنا بھی ہوگا تو جب ہم جاتے ہیں اتپتی عدیہ 7 وچن 16 میں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اسی دن جب باری شروع ہوئی نوہو اور اس کی فیملی جہاج میں بیٹھ گئی تب یہہوہ نے اس دوار کو اس دور کو بند کر دیا اب نوہ کو کتنا دکھ لگتا ہوگا دوار کے اس پار جب لوگوں کی درد اور خوف سے بھری ہوئی آواز سنائیں دیتی ہوگی سنیں اس بات کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ خدا نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں It is not that God is unjust فرنڈز انویٹیشن کئی سالوں سے لوگوں کو ملا وہ تیار ہو رہا جہاج اپنے آپ میں ایک انویٹیشن تھا ایک نمندرن تھا لوگوں کے لیے لیکن خدا کے دیے ہوئے انویٹیشن کو اس کے نمندرن کو کئی الگ الگ کارنوں کی وجہ سے ٹھکرا دیا گیا ان باتوں اور چیزوں کی وجہ سے جو اچھی تو لگتی تھی جو اچھی تھی اور لوگ سوچتے تھے کہ شاید یہی سب کچھ ہے جس کے پیشے ہم بھاگ رہے ہیں نوہ ان سب لوگوں کی تیکھیں اور رونہ سن رہا تھا جو سوچتے تھے کہ زندگی کے مزے دو ایش کرو اس زندگی کے پاس دینے کے لیے کچھ بڑیا ہے جو کہ شاید پرمیشر بھی ہمیں نہیں دے سکتا ہے اب وہ باہر سے دوار کو اس ڈور کو کھٹ کھٹا رہے ہیں نوک کر رہے ہیں اور اچانک سے انہیں احساس ہو گیا ہے اب انہیں ریالائز ہو گیا ہے کہ وہ سب جس کے پیشے وہ بھاگ رہے تھے یہ تو ٹیمپریری تھا یہ سب تو اب پانی سے ختم ہو جانے والا ہے اب کسی کو بھی فکر نہیں ہے رات کو کیا بنانا ہے خانے میں اب کسی کو شادی کی پرواہ نہیں ہے اب کسی کو بھی جوب کا خیال نہیں ہے اب کسی کو بھی اگزام کی پرپریشن نہیں کرنی ہے اب کسی کو بھی اپنی اشائیں پوری کرنے کا وچار نہیں آ رہا ہے اب کسی کو بھی بینک بیلنس کی پرواہ نہیں ہے اب کسی کو بھی یہ خیال نہیں ہے کہ مجھے دنیا گھومنی ہے یا زندگی کو انجوئے کرنا ہے کچھ لوگ جنہیں لگتا تھا کہ لوگ ہمارے اوپر ہسیں گے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے ریلیٹرز کیا کہیں گے میرے بارے میں سماج کیا کہے گا میرے بارے میں میرے دوست کیا کہیں گے میرا پریوار کیا کہے گا اب وہ ساری چنتائیں ختم ہو گئی اب بس ڈر ہے ہر ایک چہرے پر اور موت سامنے سے انہیں بلار ہی ہے اب لچار ہو کر کوششیں کر رہے ہیں لوگ کہ کیسے بھی کر کے اس جہاج میں انٹری مل جائے اب اس دوار کو نو بھی نہیں کھول سکتا ہے کیونکہ اسے اسی نے بند کیا ہے جس کا یہ لوگ مزاق بناتے تھے جس نے انہیں ٹائم دیا تھا جس نے ایک سو بیس سال انہیں دیئے جس کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا وہی ہے اس جہاج کے دور کو سیل کر دینے والا جب ہم نئے میرے میں آتے ہیں ماتھی ادھائے چوبیس ٹوانٹی فائیو میں میسیل چپٹر ٹوانٹی فائیو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بچن میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ تب سور کا راجہ ان دس قواریوں کے سمان ہوگا جو اپنی مشالیں لے کر دلہے سے بھیڑ کرنے کو نکلی بچن ایک میں ہم پڑھتے ہیں اس بات کو لیکن ان میں سے پانچ کے پاس تیل نہیں تھا ان کے پاس ایک زندہ ریلیشنشپ نہیں تھا ان کے پاس زندگی جو کی پربو یشو مسیح ہے وہ نہیں تھا تو وہ ان کے پاس گئیں جن کے پاس تیل تھا کہ ہمیں بھی تھوڑا تیل دے دو لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے we can do that اب جاؤ اور بزار میں جا کر اپنے لئے تیل کو خرید لو سو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ پرمیشر کے ساتھ ایک سچا رشتہ ہے یہ کوئی فارمولا نہیں ہے یہ کوئی ٹرک نہیں ہے یہ اپنا جیون پرمیشر کے ہاتھوں میں دینا ہے اور اس ریالٹی کو ایک نالج کرنا ماننا ہے کہ پرمیشر انسان برا اور پروس اٹھائی میرے اور آپ کے گناہوں کی اور اس قیمت کو اس بل کو ادا کیا پے کیا جو ہمارے گناہوں کا تھا اور اپنی باہیں خولی اور انویٹیشن دیا سبھی کو ساری دنیا کو کہ آپ اس جہاج میں آ جاؤ اگر آپ نئے سے بچنا اور زندگی کو پانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کوئی منطرہ نہیں ہے یہ کوئی پاسٹر کوئی پروفیٹ کوئی ٹیچر کوئی پرچارک آپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اسے آپ کو نہیں دے سکتا ہے ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے آپ کو خدا کے اس انویٹیشن کو یس کہنا ہوگا اسے خود رسیب کرنا ہوگا اپنی اچھا سے اپنے لیے یہ پرمیشر کے ساتھ ملاب ہے اس کے بیٹے پربیشو مسیحی کے دوارا بچن آگے ان دس کماریوں کے بارے میں ہمیں کہتا ہے کہ پانچ جب باہر تیل خریدنے کے لیے گئی دلہ آ گیا اور جو تیار تھی جن کے پاس تیل تھا وہ اس کے ساتھ اندر میریج ہال میں چلی گئی اور دوار یعنی دور کو بند کر دیا گیا اور پھر باقی جو باہر تھی جو تیل لینے کے لیے گئی تھی وہ آئیں اور کہنے لگی کہ ہمارے لیے درواجہ کھول دو لیکن آواز آئی کہ ام سوری میں آپ کو نہیں جانتا ہوں سوپریو یہ بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہے کہ پربیشو کے راجے کے گوسپل میسیج کو سننا اور اسے پھر نظر انداز کر دینا یا یہ کہنا کہ ابھی نہیں پھر کبھی میں آپ کو جو میری اس آواز کو سن رہے ہیں آج اگر آپ پربیشو کے انویٹیشن کو صدقار کرنے کا فینصلہ نہیں لیتے ہیں تو اگر آپ پربیشو کے انویٹیشن کو نہ کہہ دیتے ہیں تو آپ کا یہ فینصلہ سب سے برا سب سے غلط اور آپ کو نقصان دینے والا فینصلہ ہوگا آپ اس کے لیے روئیں گے اور آپ یاد کریں گے اس پل کو اگر آپ ابھی تک مسیح یشو کے جہاج میں آرک میں نہیں آئے ہیں اور آپ ڈیلے کر رہے ہیں ٹیمپوریری چیزوں کے لیے وناش ہو رہے ہیں چیزوں کے لیے تو نرک آپ کے لیے جیدہ دکھ کا کارن اس لیے بنیں گی کیونکہ اس میسج کی آواز آپ کے بھائی یاکوب کی آواز آپ کو یاد آئے گی تیل دا ٹروتھ یاکوب چینل یاد آئے گا اس لیے پلیز آج آج اس بلاہت کو مت ٹھکرائیں آج ادھار کا دن ہے کیونکہ اگر آپ ابھی فینسلہ نہیں کرتے ہیں تو یہ فینسلہ کرنا آنے والے وقت میں آپ کے لیے اور بھی جیدہ مشکل اور مشکل ہوتا چلا جائے گا آپ کا دل سخت ہوتا جائے گا ایسا میسج سن سن کر آپ کٹھوڑ ہو جائیں گے جیسے نو کے سمیے کے لوگ ایک سو بیس سال میسج سنتے رہے لیکن انہوں نے پسچات آپ نہیں کیا پسچات آپ کا ویپ پرچار سن سن کر سن سن کر پٹھوڑ ہو گئے تھے اور میں یہاں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز چینل کو شیئر کیجئے بہت سے اپنے جوان دوستوں اپنے ریلیٹیز اپنے بھائی بینوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں ان کے ساتھ اس میسج کو بانٹیے ہر جگہ اپنے فیس بک واتس ایپ اور یا جو کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں شیئر کرنے کے لئے پلیز جرور کیجئے پسچات آپ کیجئے خدا کے اوپر وشواش کیجئے آپ پھیاد نہیں جانتے ہیں کہ کل کا دن آپ دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب جرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی جرور دبا دیں ایسے ہی اور ویڈیوز کو آنے والے سامنے دیکھنے کے لئے اگر آج ابھی آپ اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ بہت بڑا غلط فیانسلہ کر رہے ہیں میں بھی اسے بیان نہیں کر سکتا ہوں اور آپ بھی اسے ابھی شاید سمجھ نہیں پائیں گے یہاں بات ہو رہی ہے ایٹرنیٹی کی صدا کی زندگی کی جیون بچانے کی وہ خدا جس نے آپ کو بنایا جس نے آپ کو آکسیزن دی جس نے آپ کو زندگی دی اور چاہتا ہے کہ آپ ناش نہ ہوں اور آپ کو صدا کی زندگی دینے کے لئے اس نے بہت بڑا بلیدان دیا ہے آپ کے لئے جس کے نہ تو میں لائک تھا اور جس کے نہ آپ لائک ہیں اور جس کے نہ کوئی اس دنیا میں لائک ہے لیکن پھر بھی اس نے ہم سے محبت کی ہمارے گناہوں کی بجائے اس نے ہم سے محبت کی اور ابھی آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ اس جہاج میں انٹر کر لو جو کی بس ایک ماتر راستہ ہے آپ کے بچنے کا آپ کے ادھار کا اور اس دن یہ کتنا خوف نہ کوگا آپ کے لئے ان سبھی کے لئے جو ابھی پستہ آپ نہیں کریں گے کہ آپ دروازہ کھٹ کھٹائیں اور آواز آئے کہ I'm sorry میں آپ کو جانتا ہوں اب میں جانتا کہ اس سے بھی جیدہ بوجھ کہرائی پستہ یعنی صفائی کے ساتھ اس میسیج کو آپ تک پہنچایا جا سکتا ہے How I deliver the urgency of the time that we are living in that you need to repent and get right with God right now because you are not promised tomorrow آپ کے پاس ہمیشہ کا time نہیں ہے اس decision کو لینے کے لیے آپ کے پاس بہت limited or unexpected time ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ opportunity یہ offer یہ بلاہت آپ کے پاس سے کب لے لی جائے رہے کب کب موت کب کے دور پر دستک دے دے آپ نہیں پتا ہے آپ شاید کہیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اس جہاج میں آنے کے لیے سب سے پہلے مان لیں قبول کریں اپنے گناہ جو آپ نے ابھی تک کیے ہیں خدا کے خلاف اپنی باتوں کے اپنے کام اپنے کاموں اپنے خیالوں اور اپنی آنگھوں کے دور اور پسچات آپ کریں ان سارے پاپوں سے ریپینٹ اینڈ ٹو جیزس کرائیس وہی ہے جو آپ کو ان گناہوں سے معافی دے سکتا ہے اور وشواش کریں پربو یشو مسیحی کے اوپر کہ اس نے آپ کے گناہوں کی ساری سجا کو آپ کے حصے کی موت کو اپنے اوپر لیا اور آپ کو معاف کیا ہے اور پھر اپنی زندگی کو بتائیں پرمیشر کی مہمہ کے لیے آپ کی باتوں آپ کے کام آپ کے خیالوں سدھی ناش رہے لوگوں تک پہنچ آئیں may god bless you all see you again